ہائی آپ کے ساتھ میں ہوں سربی شرما انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کرئے بیل آئیکن دبائیں میتنا پور میں امیت شاہ کا روڈ شو میتنا پور کے ہی گھاٹل میں جے پی نٹا کا شو اور پوروی میتنا پور کے کانتھی میں پردھان منتری نرے درموڈی کی میگار ریلی کا فین میتنا پور میں آخر چل کیا رہا ہے بنگال چناؤں میں جہاں سب سے پہلے ووٹ پڑے گا وہاں اندر اندر کون سا کھیلا ہو رہا ہے باہری کے مدے کے لیے میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں ایک بات کلیر ہے بنگال چناؤں میں منڈل اور کمنڈل ساتھ ساتھ چل رہا ہے منڈل اور کمنڈل کے مکس نے بنگال چناؤں کو انٹریسٹنگ بنا دیا ہے اسی مکس نے بنگال چناؤں کو ٹی ایم سی اور بی جے پی دونوں کے لیے اوپن کر دیا ہے منڈل یعنی او بی سی ووٹ شک دیندی میں کہیں تو پچھڑی جاتیوں کے ووٹ اس او بی سی ووٹ کے لیے بی جے پی اور ترمول دونوں نے بڑا داؤں چل دیا ہے پہلی بار او بی سی ارکشن بنگال چناؤں میں مددہ بنا ہے نندیگرام کے مہا سنگرام میں چناؤں کا پرچہ بھرنے سے پہلے ممتہ پینرجی نے مندر مندر جا کر ہندو ووٹ مانگے ہندو ووٹ کے لیے ممتہ مند سے چنڈی پارٹ کرتی ہیں چنڈی پارٹ کے بعد بھی جیت کی گارنٹی نہیں ملی تو ممتہ دیدی نے مہش جاتی کو او بی سی کٹیگری میں شامل کرنے کا اعلان کر دیا مندال چناؤں میں ممتہ مندل کو لے کر آئی تو بی جے پی نے اس پر اور بڑا داؤں کھیل دیا اب ہماری سرکار آئے گی آئیوگ بیٹھائیں گے اور آئیوگ بیٹھا کر کے مندل کمیشن میں جو جاتیاں لکھی ہیں ان کو سممان دے کر کے ان لوگوں کے لیے بھی ہم پریاس کریں گے کہ ان کو بھی مکہ دھارہ میں جوڑا جائے بنگال میں اب تک جتنے بھی چناؤں ہوئے ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ بنگال میں جاتی نہیں چلتی ورک چلتا ہے لیفٹ نے بنگال میں کاسٹلس پولیٹکس کی نیو رکھی تھی ممتہ نے اس میں جاتی کے ساتھ مذہب بھی جوڑ دیا دوہزار اکیس کے چناؤں میں جاتی کا کارڈ بی جے پی کے لیے تورپ کا ایک کا ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس جاتی کارڈ میں دھرم کا بہت بڑا اینگل شپا ہوا ہے بنگال میں کل ایک سو ستتر جاتیوں کو OBC کوٹا کے اندر ریزرویشن ملتا ہے ان میں سے 99 جاتیاں مسلم سمودائے کی ہیں نام OBC کا عرقشن مسلمان کو یوپی، بیہار، ایمپی ہو یا راجستان ہندی پٹی کے کسی بھی راجی میں رہنے والے وقتی کے لیے یہ سوچنا بھی مشکل ہے کہ OBC ریزرویشن کے نام پر مسلم جاتیوں کو عرقشن دیا جائے مگر پشم بنگال میں ٹھیک ایسا ہی ہو رہا ہے ممتاب اینرچی کی پارٹی نے 2019 میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ بنگال کے 97 پرسنٹ مسلمانوں کو ریزرویشن ملتا ہے اب تک پردے کے پیچھے سے ہو رہا یہ کھیلا اب پوری طرح سے ایکسپوز ہو گیا ہے OBC کے عرقشن میں مائن آوٹیز کو بھی جھوڑا گیا اور ان کی بڑی سنکھیا میں لوگوں کو جھوڑا گیا اپنی ووٹ کے وینکی تشتی کرن کی راجنیتی میں ممتا جی نے ہمارے ہندو دھرم کے انے پچھڑا بھرگ کی جاتیاں جیسے مہشی جیسے تیلی آدھیکار ایکشن کو کا عدکار سے ان کو ونچت رکھا رکھا کی نہیں رکھا مہشی اور تیلی کو ونچت رکھا کی نہیں رکھا نریندر موڈی کی پارٹی بنگال میں ممتا بینر جی پر جس تشتی کرن کا عروب لگاتی ہے اس تشتی کرن کا سب سے پرائم ایکزامپل OBC کوٹا کی تحت ملنے والا سترہ پرسنٹ آرکشن ہے بنگال میں OBC آرکشن دو کٹیگری میں ملتا ہے سترہ پرسنٹ کا کوٹا دو پارٹ میں اس طرح باٹھا گیا ہے OBCA 10% آرکشن OBCB 7% آرکشن OBCA کٹیگری میں بنگال کی سب سے زیادہ پیشڑی جاتیوں کو رکھا گیا ہے اس کٹیگری میں ایک کیاسی جاتیوں کو رکھا گیا ہے جن میں سے ایک سٹھ جاتیاں مسلمان ہیں OBCB کٹیگری میں بنگال کی 96 پیشڑی جاتیوں کو رکھا گیا ہے ان میں سے 38 جاتیاں مسلمان ہیں OBC گھٹا میں مسلم جاتی کو گھسانے کا مددہ 2019 میں لوگ سبہ چناؤوں کے وقت بھی اٹھاتا حالانکہ اس وقت بات بہت زیادہ بن نہیں پائی تھی لیکن اس وقت BJP کا پورا فوکش آپریشن بنگال پر ہے اس لیے تشتکرن مجھہبی باتیں پوائنٹ بائی پوائنٹ پر ہو رہی ہیں یقین کرنا مشکل ہے کہ VP سنگھ سرکار کی سمائے منڈل کمیشن نے پشیم بنگال کی جن پچھڑی جاتیوں کو آرکشن دینے کی سفارش کی تھی ان میں سے دو تیہائی پچھڑی جاتیوں کو بنگال میں آج تک ریزرویشن ملا ہی نہیں اس لیے BJP نے سرکار بننے پر دوبارہ آیوک بٹھانے کا اعلان کیا ہے اور سوچئے دیدی ان کے ساتھ کیا کیا پرتاو کرتی ہے کس کے لیے کسی اور کو بھوش کرنے کے لیے تشتی کرنے اور بوٹ بینکے راڈریتی نے آپ کو کیا بنا دیا آپ نے اپنا یہ اصلی چہرہ دس سال پہلے دکھا دیا ہوتا تو بنگال میں کبھی آپ کی سرکار نہیں بنتے OBC کوٹا میں مسلمان جاتیوں کو شامل کرنے کی شروعات لیفٹ سرکار نے دو ہزار دس میں کی تھی مسلم ووٹروں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے لیفٹ نے کوٹا کے اندر کوٹا بنایا تھا لیکن ایسا کرنے میں اس نے دیر کر دی اور دو ہزار گیارہ کے چناؤں میں مسلمان ٹی ایم سی کی طرف شفٹ کر گئے ممتہ کی سرکار بنی تو دیدی نے گریب اور بہت ادھیک پچھڑا ہونے کے بہانے 99 مسلم جاتیوں کو عرقشن دے دیا بنگال میں 28% مسلمان ووٹ 99 مسلم جاتیوں کو ریزرویشن دیدی اسے اچیبمنٹ بتاتی ہیں تو بی جے پی اسے اپیزمنٹ یعنی توشٹی کرن کا نام دیتی ہے 28% مسلم ووٹوں کے سارے بنگال چناؤں نہیں جیتا جا سکتا اس لیے ممتہ مندر جا رہی ہیں نندگرام میں 10 سے 12 پرتیشت ہی مسلمان ہیں اور 33 پرتیشت ماہش ووٹر اس لیے دیدی نے ماہش ووٹر کو OBC کوٹا میں لانے کا چارہ فیکہ ہے لیکن کوٹے والی پولیٹیکس میں موڈی کی پارٹی دیدی سے 10 قدم آگے چل رہی ہے بنگال کا کلا موڈی 2.0 کے لیے بلکل ویسا ہی ہے جیسے موڈی 1.0 کے لیے 2017 کا عطر پردیش ویدھان سبح چناؤ تھا بی جے پی کو لگتا ہے کہ سب سے بڑی آبادی والے سوبے یو پی میں اگر وہ 2012 میں 47 سیٹ سے 2017 میں 325 سیٹ تک پہنچ سکتی ہے تو اس بار بنگال چناؤں میں بھی بی جے پی 3 سیٹوں سے 200 سیٹ جیتنے کا سفر تیہ کر سکتی ہے یو پی میں موڈی کے آنے سے پہلے OBC وڈ بینک کا مطلب ہوتا تھا یادف وڈ ان پشلی جاتیوں کے وڈ کو یادف کے پیچھے جوڑ دیا جاتا تھا لیکن موڈی نے آنے کے ساتھ ہی ان پشلی جاتیوں کو بھی آگے بڑھانا شروع کر دیا جس کی وجہ سے OBC کا پرانا فارمولا پوری طریقے سے دھوست ہو گیا اور ان پشلی جاتیاں بھی پوری طریقے سے بی جے پی کے ساتھ لامبند ہو گئیں اور اس کا سیدھا فائدہ 2017 کے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ملا بنگال چناؤں میں نریندر موڈی جس اس سٹریٹیجی پر کام کر رہے ہیں اس میں 2018 کا ترپورا موڈل بھی ہے دیدی جنتے 2018 میں ترپورا کے ویدان سبہ چناؤں میں بی جے پی نے 20 سال سے جمعی لیفٹ کی ستہ کو اکھاڑ فکا تھا 2018 میں ترپورا میں بی جے پی نے 60 میں سے 36 سیٹیں جیتی جبکہ 5 سال پہلے یعنی 2013 کے ترپورا ویدان سبہ چناؤں میں بی جے پی کو ایک بھی سیٹ نہیں ملی تھی ویل شیئر پر چناؤں پر پرچار کر رہی دیدی بنگال کے کلے کو بچانے کا آخری پریاز کر رہی ہے لیکن موڈی کی چناؤتی بہت بڑی ہے درگا پوچھو کڑوک کالی پوچھو کڑوک جب ببان پوچھو کڑوک امار کونو بادنے بی جے پی پوچھو ہووے نا تار کارون اور دنگار پوچھو کرے دنگا پوچھو ہووے نا ہمارا ہندو مسلمان شکس چان سبائی آدی باش یو بی شیط کشنو کرے سبائی ایک بنگال کی سڑکوں اور گاہوں گاہوں کی گلیوں میں جتنے چندے جتنے بینر جتنے پوسٹر دیدی کے دیکھتے ہیں اس سے زیادہ جھنڈے پوسٹر اور بینر موڈی کے دیکھ رہے ہیں بنگال میں بی جے پی کو دو سو پار کا بھروسہ اس لیے بھی ہے کیونکہ 2019 سے ہی بنگال کی دھرتی پر موڈی کی ریلیوں میں بھاری بھیڑ اومن رہی ہے بلکل ویسے ہی جیسے 2014 کے بعد اور 2017 تک یو پی میں دیکھتی تھی پوسٹر 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 منگال چناؤں میں پردھان منتری نریندر موڈی چوبیس ریلیا کرنے والے ہیں 2017 کے اتر پردیش چناؤں میں بھی پردھان منتری نریندر موڈی نے چوبیس ریلیا کی تھی لیکن پشٹر منگال کی سیٹیں اتر پردیش سے سینتیس فیسدی کم ہیں لیکن جس طریقے سے پردھان منتری نریندر موڈی کی ریلیوں کا کنسنٹریشن ہے ساف ہے کہ پردھان منتری موڈی کو جیت کا سو فیس دی بھروسہ ہے نریندر موڈی کے وینیویلیٹی فیکٹر پر ان کے دشمنوں کو بھی شک نہیں رہتا جس سیٹ پر موڈی کی ریلی ہوتی ہے وہاں بی جے پی کنڈیڈیٹ کو جیت کی گارنٹی مل جاتی ہے بیہار کا چوناؤ اس کا ریسنٹ اگزامپل ہے بنگال میں ممتہ دیدی اپنی ریلیوں پر موڈی پر جتنا پرسنل اٹیک کر رہی ہیں اس کا بھی سیدھا فائدہ موڈی کو مل نتے ہے دیدی اگر آپ چانتی ہیں تو اپنا پیر میرے سر پر رکھ سکتی ہے دیدی آپ مجھے لانت بھی مار سکتی ہے لیکن دیدی میری دوسری بات بھی کان کھول کر کے سن دیگیے میں آپ کو آپ کو بنگال میں بکاس کو لا نہیں ماننے دوں گا ہائی ام سربی شرما خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹیوی یوٹیوب چانل سبسکرائب کریے ساتھ میں بیلا آئیکن ضرور دبائیں جڑے رہیں انڈیا ٹیوی کے ساتھ